مالک اور شہر کے تمام مسلم سماج کے لوگوں کو میرے بھائیوں کو جنہوں نے روزہ رکھا ہے نماز پڑھے تلاوت کیے عبادت کیے اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے میں میری طرف سے ان سب کو عید کی پرکلوس مبارک بات دیتا ہوں اور وہیں شہر کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل بروز منگل عید کے روز ہمارے شہر کے اندر محصول منتری ماننی بالا صاحب تھورات جی ایک عید ملنک پروگرام امن چوب میں آ رہے ہیں میں تمام لوگوں سے یہ بھی اپیل کرو گا ان کے ساتھ ساتھ اسلم سیکھ صاحب جو ٹیکسٹائل منشٹر ہے اپنے مالک اور شہر کے جو بھی مسائل ہے وہ کل کیونکہ یہاں آ رہے ہیں جو بھی پاورلوم سے سنت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کل ان سے ملنا چاہتے ہیں کل ان سے آگے ملاقات کرے اور مذہبی لوگ جو ہے جو اپنے بات کل محصول منتری آ رہے ہیں ان کے لئے ان کے پاس رکھنا ہے کیونکہ یہاں مالک آ رہے ہیں ان کے لئے آئے اور ان سے بیٹھ کے باتشیت کرے اور اید ملنک کے پروگرام میں آپ تمام لوگ شہریان سرکت کرے ایسی گزارش میں کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ آمین پڑل صاحب جو ممبئی کے ایمیل ہے وہ بھی تصریف لا رہے ہیں کل تین بجے سے پانچ بجے تک کے یہ پروگرام امن چوک اسلام لگر مکہ مسجد میں میری آفیس پہ ہونے آلہ ہے تمام لوگ سے ارکت کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں پورے مالے گاؤ شہریان کو عامدار عدلی شہر کے حردیل عزیز عامدار علی جنب عامدار فاروق صاحب کی جانب سے پورے مالے گاؤ شہریان کو عید کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عامدار صاحب کی جانب سے پورے مالے گاؤ شہریان کو ایک گجارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے مائے رمضان کو عبادت میں گجار رہے امن و سانتی کے ساتھ گجار رہے اسی طریقے سے عید کی یہ جو تیوہار خوشی ہے اس کو بھی ہم جو ہے کہ شرع اکامات کے ساتھ میں امن و سانتی کے ساتھ میں گجار رہے یہ گجارش ہے اور اکثرت عید کے موقع پر ہمارے مالے گاؤ کے ساتھ ہی جو ہے نوجوانان جو کہ ٹو ویلر کا سفر کرتے جس کے حجے سے حادثات کا سکار بنتے اور پھر انہیں دھولیا ریفیر کیا جاتا ہے اس بات کو مدین اجا رکھتے ہوئے عمدار صاحب نے یہ گجارش کیے مالے گاؤ شہریان کو کہ ہم جو ہے کہ ٹو ویلر کا سفر نہ کریں اور حادثات سے بچے اور اسی کے ساتھ بڑا سفر جیسے ہمارے یہاں دھولیا مالے گاؤ کے ساتھ اکثرت جو ہے کہ دلی ممبئی گوہ یہ بڑے سفر پہ گھومنے کے لئے جاتے لیکن جس طریقے سے ابھی وقت جو ہے کہ حالات ہے پورے ہندوستان بھر کے فرقہ پرستوں کی ساجی سے کی جاری ہے اس کو ناکام کرنے کے لئے میری عمدار صاحب کی جو ہے کہ گجارش ہے کہ ہم جو کہ بڑا سفر بھی نہ کریں ہم اپنے پریوار میں ہم اپنے دوستوں میں اور ہم اپنے شہر میں جو ہے کہ عید کی خوشیوں کو بنائیں یہ گجارش عمدار فاروق صاحب کی جو ہے کہ دلی اور مالے گاؤ کے سہریان کی جو ہے کہ خوشی سے طور پر ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کریں پھرکہ پرستوں کے مقالع کریں جس طریقے سے ابھی جو ہے کہ ہم دیکھ رہے کہ بھونگا چھوڑ اور جو ہے کہ چھپاری باج یہ جو ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اجان کے تعلق سے تو ہماری بھی ذمہ داری مسلمانوں کی کہ ہم جو ہے کہ اتیاد برپے اور اپنے خوشیوں کو خراب ہونے نہ دے اس لئے دلی شہر کے عردل عزیز عامدار علی جنب فاروق صاحب کی جانب سے میں پورے ملکہ و شہریان کو عید کی پھرکولوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گجارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کہ اپنے گاہ میں اپنے برادری میں اپنے شہر میں جو ہے کہ عید کی خوشیاں بنائیں اسلام علیکم اور اسی کے ساتھ میں جو ہے کہ گجارش ہے کہ آپ جو ہے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے شہر کے اپنے رستے داروں میں جو گریب گروب ہے ان کو بھی جو کہ اپنی خوشیوں میں سامل رکھے جیسے کہ ہمارے مالکہو شہر کے اطراف میں جو کہ کچھی بستی ہے اور کچھی بستی میں کافی گریب لوگ رہتے ہیں لیکن آج جو ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اس میں وہ اپنی خوشی جو ہے کہ پوری طریقے سے نبا نہیں پارے تو اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ہم آئے اپنے پریوار کی خوشی کی سوچ رہا ہوں فکر کر رہا ہوں اسی طرح ہم اپنے شہر کے گریبوں کی بھی خوشی کی فکر کریں اور ان تک کا جو ہے کہ کسی نے کسی درجے سے جو کہ مدد پہنچا کے ان کے بھی گھر میں عید کی جو کہ سیوئیہ بنے اور عید کے نئے کپڑے بنے ان کے بھی بیوی بچوں میں جو ہے کہ خوشی کی لہر ہو عید کی یہ آپ سے تمام شہریان سے گجاری سے کہ گریبوں کا بھی خیال رکھیں اسلام علیکم ایک بار پھر سے میں دولی شہر کے اردیل عزیز علی جانب عمدر فاروق صاحب کی جانب سے پورے مالے گو شہریان کو عید کی پرکھلوس مبارک بات پیش کرتا ہو اور دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ امن آمان کے فیصلے فرمائے اسلام علیکم